بھنکلِ عام کو بھنکلوں 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 آج ہم سارے اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو پرسوں یہاں گگنگیر سون مرک علاقے میں کلنگ نے بھی مسکر ہوا تھا اس کے خلاف ہم سارے ایک آواز میں چاہے وہ ہوتلرز ایسوسیشن ہے سیوال سوسائیٹی کے لوگ ہیں ویلیج ڈیفیننس کمیٹی کے لوگ ہیں زیزت شہری ہے یہاں کے نوجوان ہے یہاں کے ہم سارے جمع ہوکے اس کی پرزور الفاظ میں مذہبت ضرور یہ علاقہ ہمیشہ امن کا گہوار آ رہا ہے ہم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے ہم کبھی بھی امن کو بگاڑنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی اپنے پرزور الفاظ میں یہ جو کلنگ یہ جو مسکر یہاں پہ ہوا اس کا بڑے زور و شور سے مذہبت کرتے ہیں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم امن پسند لوگ تھے اور ہم امن پسند لوگ رہیں گے ہم نے کبھی بھی امن کا دامن نہیں چھوڑا ہے نہ ہمیں کبھی بھی امن کا دامن چھوڑ دے دیں گے ہم ان سارے لوگوں کے ساتھ جس میں مسلمان بائی تھے ہندو بائی تھے ان سارے لوگوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ تھا ہے جنہوں نے اپنے دس سال کا کیریئر ہماری اس کی پروجیکٹ جو زڑمو اور ٹانلے اس کو بنانے میں دیا ہے کیا ملا ان لوگوں کو ایک ڈاکٹر کو مارنے سے کیا ملا ان لوگوں کو ایک ڈاکٹر کو مارنے سے کیا ملا ان لوگوں کو ایک پلاننگ کے افسر کو مارنے سے ہم پرزور الفاظوں میں جتنے بھی کڑی شبتوں میں اس کی مضمت کی جائے ہم مضمت کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ انوسینٹ کلنگز یہاں پر ہوتے رہے ہم انوسینٹ کلنگز کے خلاف ہیں ہم اس قتل عام کے خلاف ہیں سارے لوگ ایک آواز میں ہم سارے اس لئے جمع ہوئے کہ اس جو انوسینٹ کلنگز ہوئی ہے اس نے ہمارے دلوں کو توڑ کر رکھا ہے اس نے ہر ایک چین کو لوٹ کر رکھا ہے اس نے ہمارے چین کو چھینہ ہے اس لئے ہم پرزور الفاظ میں یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں ہم پرزور الفاظوں میں اس کی مضمت کرتے ہیں کہ یہ جو انوسینٹ کلنگز ہوئی یہ اچھی نہیں ہوئی اس کے کوئی بھی محضب قوم اس کا اجازت نہیں دیتا ہے محضب قوم میں کبھی بھی قتل عام برداشت نہیں کیا جاتا ہے نہ ہم کرنے کے لئے تیار ہے اس لئے ہم آج ہم نے یہ قائم نکالا اور ہم جمع ہوئے یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری ذاتی ہمدردی ہے اور ان کے لوائکین کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہیں گے کھڑا تھے اور کھڑا رہیں گے باقی آپ کو ان کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی